ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز پاکستان میں عالمی کورونا وبا کے وار تھم نہ سکے کورونا وارث نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چوراسی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار باسٹھ نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے وزیراعظم نے بلدیات انتخابات کے موقع پر ملک بھر میں پارٹی کو متحرک کرنے کی ہدایت چاری کر دی عمران خان کی ہدایت پر چیف ارگنائزر سیف اللہ اور دیگر رہنما ملک گیر دورے کریں گے امریکہ نے پاکستان کے افغانستان میں کردار کی تعریف کر دی امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے خطے میں استقام کیلئے پاکستان کی کاوشوں کو بھی سراخا پاکستان کی طرف سے افغان عوام کیلئے امداد کی فرامی یقینی بنا دی گئی تین سی ون تھرٹی جہاز امدادی سمان لے کر افغانستان پہنچ گئے چیئرمن پیپلز پارٹی نے وفاق اور پنجاب میں آئندہ حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا اعلان کریں حکومت کے سہولتکار ہیں کنملیر بلوچستان کے ساحل کے قریب جزیرہ اُبھر آیا کنملیر کے پانیوں میں ایک اور جزیرے کا مشاہدہ سن دو ہزار میں بھی کیا جا چکا ہے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے چوراسی اپنا جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد چھبیس ہزار چار سو ستانوے ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزیر شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ چورانوے ہزار ایک سو اٹھانوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی اوسی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار باسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ آٹھ ہزار سات سو اٹھاون سن میں چار لاکھ اکتالیس ہزار چار سو دس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چھاسٹ ہزار پانس سو چونسٹ بلوچستان میں بتیس ہزار چار سو اسی گلگت بلتستان میں دس ہزار ایک سو نو اسلام آباد میں ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو چالیس جبکہ آزاد کشمیر میں تیس ہزار سیتیس کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں بارہ ہزار ایک سو فینتیس سن میں سات ہزار تیہتر خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار ایک سو پچھتر اسلام آباد میں آٹھ سو انناسی بلوچستان میں تین سو بیالیس گلگت بلتستان میں ایک سو انناسی اور آزاد کشمیر میں سات سو چودہ مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے بلدی آدھ اندقابات کے لیے تحریک انصاف نے تیادیاں شروع کر دیں اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ملک بھر میں پارٹی کو متحریک کرنے کے لیے تمام ترتونائیاں سرب کرنے کی ہدایت کی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں انہوں نے ملک بھر میں پارٹی کو متحریک کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم کی ہدایت پر چیپ آرگنائزر سیف اللہ اور دیگر رہنماؤں ملک گیر دورے کریں گے دوروں کی ابتدہ جنوبی پنجاب سے کی جائے گی سینیٹر سیف اللہ خان نیازی گیارہ ستمبر کو بہاول نہ کر جائیں گے جنوبی پنجاب کے دوروں میں جنوبی پنجاب کے صدر سینیٹر آن آباز بھی ان کے ہمراہ ہوں گے دوروں میں سینیٹر سیف اللہ خان نیازی مقامی قیادت اور تحریک انصاف کے عراقین قومی و صوبائی اسمیلی سے ملاقاتے کریں گے جن میں تنظیمی و انتظامی معاملات کا بھی جائزہ دیا جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے پرعظم ہے پاکستان خطے میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی خوفیہ ایجنسی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر ویلیم جوزف برنس نے ملاقات کی ہے پاک پاچ کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر پاکستان کی انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جرنل لیپٹینر جرنل فیض حمید بھی موجود تھے آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی اور اغوانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان مستحکم اور خوشحال اغوانستان کے لیے پور عظم ہے جبکہ سی آئی اے کے سربراہ نے پاکستان کے اغوانستان میں کردار اور انخلہ کے اقدامات کو سرہا ترجمان پاک فوج کے مطابق ویلیم جوزف برنز نے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو بھی سرہا آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستانی حکام کی جانب سے آدھا کیا گیا کہ پاکستان خطے میں امن سے مطالق تعاون کے لیے پور عظم ہے خیال رہے کہ سی آئی اے کے سربراہ اس سے قبل حالیہ دنوں میں اغوانستان اور بھارت کا دورہ بھی کر چکے ہیں پاکستان کی جانب سے اغوانستان کو فوری امدادی سمان کی بزریہ ہوائی جہاز فرہمی کے بعد مزید سمان سڑک کے راستے بھیجوانے کا سلسلہ چاری رہے گا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں حکومت پاکستان نے اغوانستان کے عوام کے لیے انسانی بنیادوں پر خورا اور عدویات پر مشتمل امدادی سمان بھیجوا دیا تین سی ون تھرٹی جہاز امدادی سمان لے کر قابل پہنچ گئے پوری امدادی سمان کی بزریہ ہوائی جہاز فرہمی کے بعد مزید سمان سڑک کے راستے بھیجوانے کا سلسلہ جاری رہے گا ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کے مطابق پاکستان کی حکومت موجودہ مشکل ماحول میں اغوان بھائیوں کی ہر ممکن حد تک مدد جاری رکھے گی پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ اغوانستان کے عوام کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ ممکنہ انسانی بہران سے بچا جا سکے عبوری اغوان حکومت کے اعلان پر رد عمل میں ترجمان کا کہنا تھا امید ہے عبوری اغوان حکومت ملک میں امن و سلامتی کے لیے کام کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ امران خان کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے آپ حمد پکڑو یہ گر جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ووٹ کی عزت کے ساتھ دھوکہ کیا جائے مزید افصالات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں یا اعلان کریں حکومت کے سہولتکار ہیں ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا آپ اس وقت بھی پیچھے ہٹ گئے یہ کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے آپ حمد پکڑو یہ گر جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ووٹ کی عزت کے ساتھ دھوکہ کیا جائے رحیم یار خان میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جیالوں کی محنت کے سبب مضبوط ہو رہی ہے پیپلز پارٹی مستقبل میں حکومت بنائے کی انہوں نے کہا کہ ہم پر مسلط کیے گئے کھلاری نے کیا حشر کر دیا اور یہ اتنا ظالم حکومت ہے یہ اتنا عوام دشمن حکومت ہے کہ وہ مہنگائی کا ہوتے ہوئے تاریخی غربت اور بے روزگاری کے ہوتے ہوئے کیا کر رہی ہیں ایک کروڑ نوکریہ دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا ان سے بھی روزگار چھیل رہے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کے مطابق کنڈ ملیر کا ساحلی مقام کراچی سے اکتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کنڈ ملیر بلوچستان کے ساحل کے قریب جزیرہ اُبھر آیا سمندر کی تہہ سے اچانک اُبھرنے والا جزیرہ بڑے رقبے پر محیط ہے مزید افصالات اس ریپورٹ میں ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان کے مطابق کنڈ ملیر کا ساحلی مقام کراچی سے اکتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کنڈ ملیر بلوچستان کے ساحل کے قریب جزیرہ اُبھر آیا سمندر کی تہہ سے اچانک اُبھرنے والا جزیرہ بڑے رقبے پر محیط ہے ٹیکنیکی مشیر ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان معظم خان کے مطابق سمندر میں یہ جزیرے گہرے پانیوں میں جگرافیائی رد و بدل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اکثر اور بیشتر یہ جزیرے اُبھرنے کے کچھ عرصے بعد دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں ٹیکنیکی مشیر ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان نے بتایا کہ 29 نومبر 1945 کو کنڈ ملیر کے قریب سونامی بھی ریکارڈ ہو چکا ہے دوہزار دس میں گہرے پانیوں سے نمودار ہونے والا پہار نمہ جزیرہ دو مہ بعد دوبارہ پانی میں غائب ہو گیا تھا جبکہ کنڈ ملیر کے پانیوں میں ایک اور جزیرے کا مشاہدہ دوہزار دو میں بھی کیا جا چکا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین ایک جائنہ سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپلز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوین افولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پارو کی نرڈیز زرفی کا سبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان